موسیقی اب آپ نسبتاً سنجیدہ مضمون تھوڑا سنجید اس کا عنوان ہے عجل ہے بیعت کے بعد فاروقی صاحب نے اپنے شیخ کے ایمان ایمان پر حضرت شاہ عبداللتی بھٹائی کے عارفانہ کلام سے قصد فیض کی خاطر سنجی سیکھنی شروع کی قلب قداز ہو چکا تھا ویسے بھی صلح کل آدمی تھی سنجیدہ کی پہلی کتاب سبقن سبقن پڑھ کر بولے کہ صاحبو مجھے تو اردو اور سنجیدہ میں کوئی فرق نظر نہ آیا سنجیدہ کے نقطوں کو الٹا لگا دیا جائے تو اردو بن جاتی ہے گھر پر سیاہ پورتہ اور ٹکنے سے اونچی شروع پہنی میں لگے گا شانے پر شیخ کی بخشی ہوئی ایک چھوٹی سی سندھی اجرک جسے لمبا رومانیاں گوچھا کہہ سکتے ہیں اس سے زیادہ قصیر المقاصد شیخ ہم نے نہیں دیکھی ہائیڈروجن بم اور قمری راک راکٹ بنانے والے ایسی کوئی چیزی ایجاد کر کے دکھائیں تو ہم جانیں فاروقی صاحب اس اجرک سے مو پہنچتے دسترخان کا کام لیتے کہیں پیدر منزل مارتے تو اسی سے گردے سفر جھاڑتے لو چلنے لگے تو اسے پانی منتر کر کے عربوں کے غطرہ و عقال کی طرح سر پر ڈال لیتے حلقہ ہی آرام ہیں بریشن کی طرح نرم ہوں اور این غیبت میں اگر وقت نماز آ جائے تو اسی کو فرش پر قبلہ روم بچھا کر سر و سجود ہو جاتے اور رب کا شکر ادا کرتے جس نے انسان کو قوت گویائی ادا کی تاکہ وہ غیبت کر سکے دن میں بچے اور رات کو مچھر ستاتے تو عجرق کو ممبرتان کر سو جاتے جارے اور زکام میں یہ مفلر کا کام دیتی سب مفلر پر یاد آیا کہ میں نے آپ ایسے کہا کہ مجھے زکام سخت ہو رہا ہے تو ابھی جب میں یہاں آیا تو ایک اخبار میں لپٹا ہوا لپٹی ہوئی کوئی چیز تھی کہنے لگی اس میں سرخ مفلر تو میں نے کہا سرخ لگا کہ میں محفل میں کیسے جاؤں گا وہ مہورا پر سناوں گا لال گھوڑی 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 لال لگا میں نے کہا میں کیسے سرخ مفلر باندھ کے جاؤں گا میں فیلم کہنے لگی کہ سرخ سرخ انڈر ویر سے میچ کرے گا آخر کھڑا میں نے بکل جھوٹ نہیں لگا عالم الغیب اسے کہتے ہیں جاڑے اور زکام میں یہ اجرک مفلق کا کام دیتی تھی اور رات کو ہروائی کی دکان سے بیمار بچے کے لیے اونٹ تا دور لاتے تو اس کا اینڈوہ بنا کر ہتھیلی پر رکھ لیتے اب آج آپ میں سے میرے خیال میں نوے فیصد نے اینڈوہی نہیں دیکھا ہو اینڈوہی ایک بھول سی چیز ہوتی تھی جسے رکھ کے اس کے اوپر کھا رکھتے تھے بیوی کو اچانک لنگے سر دروازہ کھولنے جانا پڑے تو اس کی بکل مار کے بیوی کو انہیں بنا لیتی خود نروس یا خسیانے ہوتے تو کونے کو بند پر بند دیتے یا یوں ہی اینڈک کا شیشہ صاف کرنے لگتے سودا صرف نینے بازار جائیں تو یاد دیہانی کے لیے بیوی اس میں گرائیں لگا دیتے مگر یہ بھول جاتے کہ کون سی گرائک کی شہر مطلوبہ پس ہوتے صرف گرائی یاد رہ جاتے پہلی تاریخ کو مہینے کا سودا خریم میں نکلتے تو یہ دیہاتن کی میڈی کی طرح گھنڈی ہوئی ہوتی تھی اس میں اتنی گرائیں ہوتی تھی رات کو بچے اس کا کونہ بنا کر اب یہ پچھلے حساب چکاتے اجلت میں ہوں یا کسی خاص مہین پر جا رہے ہوں تو کندے سے اتار کر ہاتھ میں لے کر چلتے کوئی گھر میں نے آئے تو بٹھانے سے پہلے اسی سے مونے کو ساتھ کرتے خانقا میں ایک دن حضو کرتے ہوئے مسجد کے حوض میں گر پڑے اور کونی زخمی ہو گئی تو دوسرے دن اسی کے سلنگ میں ہاتھ کو ساتھ کے ہنسے کی طرح رکھ کر بینک آئے کوئی بھری میں فلم ہے نازبہ بات یا مزاہ کر بیٹھے تو اسے موں میں ٹھوس کر خس خس ہنسی کو چھانتے رہتے تھے بیان کرتے تھے کہ ایک دفعہ رات کو خانقا سے ایک جلالی وظیفہ پاکر لوٹ رہے تھے کہ راستے میں چار ہنوں نے گھیل لیا اب کیا تھا انہوں نے امام زامن کا کندہ روپیہ اجرک کی کونے میں باندھ کر بینوٹ کے ایسے ہاتھ لکھائے کہ ایک ہنڈے کی کنپٹی میں بھمباخہ کھوڑی ہے وہیں کھیت رہا پسواندہ ہنڈے تھانے میں رپٹ لکھوانے بھاگے ہماری مسکراہت میں انہیں تنس کی جھلک نظر آئی تو تیش میں آ کر فرمایا کہ آپ جیزو کو تو چوننی میں ہی دھیر کر سکتے دو پہر کو فرش پر کھانا کھانے بیٹھتے تو بیوی اسی اجرک کی چوننی بنا کر مکھیاں جھلتی رہتی چوننی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ گھوڑے کی دنگ کے بار لے کے لکڑی میں پیرو دیے جاتے تھے اسے جب ہلاتے تھے تو مکھیاں کیا کوئی بھی پاس نہیں آسکتے اس کو چوننی کہتے تھے اب کھانے ہی دیکھنی جاتے تھے روز صبح ان کی بیوی دھو کر شام کے استعمال کے لیے سجل کر دیتی تھی بڑی بیٹی کی شادی تیہ ہوئی تو بینک سے پانچ سو روپے قرض لیے ہی ہمارے ایک ساتھی تھے قصطہ بلکل سچا ہے بڑی بیٹی کی شادی تیہ ہوئی تو بینک سے پانچ سو روپے قرض لیے اور ایک دن شام کو شادہ و فرہاں اپنی بیٹی کے جہیز کے سارے کپڑے اس میں باندھ کر دکھانے لائے پھر وہ گھڑی بھی آئے جب سکھی سرینیوں نے ایسی رندھی ہوئی آواز میں لکھی بابر مرے کاہی کو بیاہی بدیش گایا کہ دولہ والوں کی آنکھیں بھی نم ہوئے جس باپ نے جہیز میں چاندی کا زیور ململ کے ڈپٹے اور ایلومینیم کے برطن دیئے اس کے سینے سے لکھے بیٹی جس طرح پھوٹ کے روئی ہے ہم نے کسی امیر کبیر کی بیٹی کو اس طرح تڑپ تڑپ کر روتے نہیں دیئے شادی بخیر و خوبی انجام پا گئی تو میہ بیوی کو اتمنان ہوا کہ بارے بوجھ ہلکا ہو لیکن مشیط کو کچھ اور منظور تھا تین مہینے میں نہیں گزرے ہوں گے کہ بیوی کو ٹائفائد ہوا پانچ چھ دن تک تیز بخار میں کھانا پکاتی جھاڑوں پہاروں دیتی اور بچوں کو نہلہ دھلا کر سکول بھیجتی ہوئے قرض میں بار بار میں دہا ہوا تھا شام کو مولانا گھر جاتے تو پاکستان چوک سے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے چار آنے کی پوڑیا لیتے جاتے کسی سے تذکرہ تک نہ کیا رات کی جگار سے سوجی سوجی آنکھوں کو ہتیلیوں سے ملمن کر دن بھر کام کرتے رہتے دس دن بیمار رہ کر وہ نیت بی بی اپنے رب سے جاننی دل پر کیا کچھ نہ گزری ہوگی لیکن کیا مجال کہ حرف شکایت زمان پر آئے کہ یہی شیخ کی ہدایت تھی جنازے میں محلے کے سبھی لوگ شہید تھے بیٹا جو مشکل سے نو سال کا ہوگا اسی اجرک میں پھولوں کی چادر اگربتی گلاب جل اور شمامت العمبر بانجے بے خبر پیچھے چل رہا تھا اس میں ابھی تک کچھ یاد دلانے کے لیے ایک ننی سی گراہ مرہومہ کے ہاتھ کی لگی ہوئی جسے انہوں نے تین جن سے نہیں کھولا تھا ڈولا لہت کے پہلوں میں رکھا گیا اور سرانے سے غلاف کعبہ کا بارچہ ہٹا دیا گیا میت اگر میں اتارنے لگے تو اپنے ہاتھوں سے اجرک کمر میں ڈال کر دکھ درب کے ساتھی کو مٹی میں سلا دیا اسی سے گوشہ اچھے سن پہنچا دھیرے سے گراہ کھولی اور پھر اپنے شیخ کے اس تبرک کو کفن پر ڈال دیا موسیقی 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 موسیقی